جاریہ لکھر علیہمت الرسویہ کو بھی سید ویوکنی نزوی کو بھی اور مہنامہ نوری مصطفیٰ کو بھی جو انہوں نے زیادہ اور روشنی عطا کی تھی ایک چھوٹا سا بدر سا عالم کی سطح پر محبویت حاصل کر گیا ایک چھوٹا سا مہنامہ تھوڑوں لوگوں کے دلوں کی تھڑکر مر گیا اس میں زیادہ علیہ صاحب کے علم ان کی تحریر ان کی اتداری کا بہت 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 بات ہوا لیکن بزاہی سیدھا سلطہ سیدھر شاید اللہ حسابہ ایسا لگتا تھا جو گورنمنٹ جاب میں گئی تھے بہت سارے مہناموں میں بساملی چھوٹے تھے بہت ساری چھوٹی بڑی کتابوں نے تصریف فرمائی یعنی ایک شخص اپنے آپ میں ایک عجومت کی حیثت لکھتے ہیں یہ ان کا حرص ہے ان کے حرص میں تحریر کی فضلیت کو ان کے حرص میں تقریر کی فضلیت کو ان کے حرص میں دینی خدمات پہ قیم دین کی اہمیت پہ کتاب ہونا چاہیے لیکن آج میری چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے آج میرا یہ جلسہ بھی حادت تبدیل تو ہوئی ہے البتہ یہاں سے کوئی مقصد کوئی میسیج اتنے بڑے مرمے میں کم سے کم دس تقریر ایسی ہونی چاہیے دس قنوانات پہ کہ آج کا یہ جلسہ سال کے تین سو ساٹھ دن کے لیے موضوع ایک سکت بن جاتا ہے ہم موضوعات تقریر کا انتخاب کر لیتے ہیں اور خطیبوں کا انتخاب کر لیتے ہیں واقعی جو منظر بریلی شریف میں اسلامی انڈر کالیج میں بیدان میں ہوتا ہے اس کا کم سے کم سوہا حصہ بھی اس قرص میں ہو جاتا جو بریلی سے کام پوری دنیا میں ہوتا ہے اس سے زیادہ ملت کا کام پورے بیہار میں عام طور پر محسوس دیا جاتا ہے اس قرص کا پیغام حضرت پہنچتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے میری ایک گھنٹی کی تقریر سماعت کر لی ایک گھنٹی کی تقریر اپنے سماعت کر لی اس کے آردھر دلگر بھائی سننے شاکیر بھائی سننے آپ کی اجازت ہو تو میں ایک گھنٹے کا خطاب کروں نہیں وہ سارے لوگ نہیں بول رہے ہیں سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے تعریف کرے بریلی کٹوں سے کم ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ سے کبھا میں نہیں جاؤں گا اسے کام ہی انشاءاللہ قبی